دوستوں آرمی سیریز کی اب تک کی چوبیس ایک ساتھ میں آپ نے افواج پاکستان کے جرنیلوں کے بارے میں جانا لیکن آج ہم راولپنڈی زلہ کے راج پود گھرانے سے تعلق رکھنے والے انڈین آرمی کے جرنیل میجر جرنیل شاہ نواز خان کے بارے میں جانیں گے آپ یہ جان کر حیرت میں ڈوب جائیں گے کہ آزادی کے وقت دلی کے لال قلعہ پر ہندوستانی ترنگہ رہ رانے والے میجر جرنیل شاہ نواز خان تو ساری زندگی انڈین سیٹیزن رہے لیکن ان کا اپنا بیٹا محمود نواز خان پاک آرمی میں آفیسر تھا اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ پین سٹ کی جنگ میں پاک آرمی کے بہادر آفیسر کرنل محمود نواز خان دشمن بھارت سے لڑ رہے تھے جبکہ ان کے ابباجی جرنل شاہ نواز خان ہندوستان کے لیے سب کر رہے تھے کیا آپ جانتے ہیں کہ جنرل شاہ نواز خان کے بھانجے پاکستان کی خوفی ایجنسی آئی ایس آئی کے سبرا رہ چکے ہیں بولیوڈ کنگ شارو خان کے نانا جان جنرل شاہ نواز خان کی زندگی کے اہم ترین حقائق کیا ہے تو جناب آج ہم بھاتیا سینہ کے طاقتور جنرل سے نیتا اور فیڈرل منسٹر بننے والے میجر جنرل ریٹائر شاہ نواز خان جنجوہ کی بائیوگرافی ڈیٹیل میں جاننے والے ہیں الیکشن باکس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید اور میں ہوں آمنہ عادل اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکے اور آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک دسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا یہ سال تھا انیس سو چودہ کا اور جنوری کی چوبیس تاریخ تھی اس روز راولپنڈی میں تیس پین تیس میل دور مٹور گاؤں کے باسی کیپٹن ٹکہ خان جنجوہ کے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوئی بچے کی دادی نے اس کا نام شاہ نواز رکھا شاہ نواز کو ان کے والد نے مٹور کے پرائمری سکول میں داخلہ دلوایا شاہ نواز ابھی نو برس کے ہوئے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا یتیم بچے کی پرورش کی تمام تر ذمہ داری اس کے چچا رسالدار نور خان نے اٹھائی یاد رہے کہ سردار نور خان آرمی سرویس سے ریٹائرمنٹ کے بعد سیاست میں آئے اور وہ روات مری کے حلقے سے ایم ایل اے منتخب بھی ہوئے ملٹری اکیڈمی دیرہ دن سے عسکری تربیت لینے کے بعد انہیں انیس سو چھتیس میں انڈین آرمی میں کمیشن ملا دوسری جنگ عظیم کے دوران کیپٹن شاہ نواز خان سنگاپور کے محاز پر جاپان کے خلاف برسرے پیکار رہے اور پھر ایک روز انہیں جاپانی فوج نے گرفتار کر لیا تاج برطانیہ سے وفاداری کا حلف لینے والے کیپٹن شاہ نواز شروع ہی سے باغی ذہنیت رکھتے تھے وہ انقلابی رہنما شباز چندر بوز کے افکار و نظریات سے امپریس ہوئے اور انہوں نے جاگتی آنکھوں سے آزاد ہندوستان کا خواب دیکھنا شروع کیا ان کا بریٹش انڈین آرمی کو چھوڑ کر سباز چندر بوز کی آزاد ہند فوج کو جوائن کرنے کا فیصلہ اتنا آسان نہ تھا اور ویسے بھی شاہ نواز کی فیملی کے بیسیوں افراد برس حبر سے برطانوی سامراج کے تنخواہ دار ملازم تھے خیر اکتوبر 1943 میں تاج برطانیہ سے بغاوت کرتے ہوئے آزاد ہند حکومت کی بنیاد رکھی گئی تو شاہ نواز کو اس سرکار میں وزیر بنایا گیا باغیوں کی اس خود ساختہ گورمنٹ نے علامہ محمد اقبال کے کلام سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کو اپنا قومی ترانہ بنایا آزاد ہند فوج میں بھرتی ہزاروں جوان گوریلا لڑائی میں مصروف عمل تھے اور میجر جنرل شاہ نواز اس آرمی کے کمانڈر انشیف شاہ نواز خان کی نیجی زندگی کو ڈسکس کرے تو ان کے چھے بیٹے بیٹیاں تھے جن کے نام محمود نواز خان، اکبر نواز خان، اجمل نواز خان، ممتاز، فہمیدہ خانم اور لطیف فاطمہ خانم تھے 1945 میں شاہ نواز خان کو ان کے انیس ہزار پانچ سو فوجیوں سمیت گرفتار کر کے دہلی کے لال قلعہ لایا گیا چونکہ وہ باقائدگی سے ڈائری لکھا کرتے تھے گرفتاری کے دوران ان کی ڈائری بھی انگریزوں کے حدھے لگی جسے فوجی اطالت میں بطور ثبوت پیش کیا گیا بغاوت کا مقدمہ چلتا رہا اور پھر ایک روز انہیں عمر قید کی سخت سزا سنا دی گئی قید کی سزا سنانے کی دیر تھی کہ شاہ نواز خان ہندوستانی جنتہ کے ہیرو بن گئے اور ان کے حق میں تلکتہ بمبئی آگرا اور احمد آباد کی سڑکوں پر مظاہرے ہونے لگے میجر جنرل شاہ نواز خان کے مہنداز گاندھی اور خان عبدالغفار خان علماروف بادشاہ خان کے ساتھ خوشگوار تعلقات تھے اور وہ مسلسل رابطے میں رہتے تھے اگلے چند مہینوں میں بریٹش ایمپائر کا سورج ڈھلنے لگا اور ان کی نظام پر گرفت کمزور ہوتی گئی سنتالیس میں آزادی ملی تو میجر جنرل شاہ نواز کو گاندھی جی کا خط موصول ہوا جنرل شاہ نواز تم بہت ہی بڑی آکام کر رہے ہو تمہارا کام غیر حاضری کے کارن چوپٹ نہ ہو جاوے تو تم اسے چھوڑ کر پاکستان جا سکتے ہو اب شاہ نواز کو پاکستان اور بھارت میں سے کسی ایک قائن تخاب کرنا تھا ان کا پورا خاندان پاکستان میں تھا لیکن انہوں نے ہندوستان میں رہنے کو ترجی دی حالانکہ ان کا اپنا بیٹا پاک آرمی جوائن کر چکا تھا چند سال بعد شاہ نواز خان نے پاکستان کا چکر لگایا اور انہوں نے کوہوٹا کے مزافاتی گاؤں مٹور میں اپنے آبائی گھر کا وزٹ کیا ان کے ساتھ ہندوستان جانے والوں میں ان کی اہلیہ کریم جان دو بیٹے اکبر نواز اور اجمل نواز تھے جبکہ اپنے ایک بیٹے محمود نواز بیٹیوں اور مٹور کے کھیت کھلیان وہیں چھوڑائے یہاں میں آپ دوستوں کو بتاتی چلوں کہ آزادی کے بعد راج دھانی دہلی کے لال قلعہ پر یونین جیک کے جھنڈے کو اتار کر ترنگا لہرانے والے میجر جنرل شاہ نواز ہی تھے انڈین آرمی میں میجر جنرل کے عہدے سے ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے کارزار سیاست میں قدم رکھا اور کانگرس میں شامل ہو گئے انیس سو باون میں ہندوستان میں پہلی بار عام انتخابات ہوئے تو پنڈت جواہرلال نہرو نے انہیں میرٹ کے حلقے سے لوگ سبھا یعنی قومی اسمبلی کا ٹکٹ دیا وہ بہ آسانی الیکشن جیت کر ممبر آف پارلیمنٹ بنے اور پرائم منسٹر نہرو نے انہیں اپنی کیبنٹ میں شامل کرتے ہوئے ریلوے منسٹری کا کلمدان سونپا شاہ نواز خان اپنے سیاسی کریئر میں چار مرتبہ ایم پی منتخب ہوئے اور کئی وزارتوں پر کام کرتے رہے ان کے دور میں میرٹ شہر میں ہندو مسلم کے درمیان امن و امان رہا اور کبھی کوئی دنگا فساد نہیں ہوا انیس سو پینسٹ کی پاک بھارت جنگ کے دوران شاہ نواز خان ہندوستان کے وزیر خوراک تھے جبکہ سرحت کے پار اسی شاہ نواز کا سگا بیٹا کرنل محمود نواز خان بھارت کے خلاف پاک فوج کی طرف سے جنگ لڑا تھا تب اپوزیشن والوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ چونکہ ان کا بیٹا پاک آرمی کا حاضر سیویس کرنل ہے لہذا موصوف کو ان کی وزارت سے فارق کر دیا جائے ہے بھاتی وزیر آزم نے اپوزیشن کے مطالبے کو زیادہ لفٹ نہ کروائی اور شاہ نواز خان بدستور منسٹر رہے یاد رہے کہ محمود نواز خان جب تک آرمی سے ریٹائر نہیں ہو گئے انہوں نے کبھی انڈیا جا کر اپنے والد سے ملاقات نہیں کی شاہ نواز خان نے اپنی لے پالک صاحبزادی لطیف فاطمہ خانم کی شادی پشاور کے رہنے والے میر تاج محمد خان سے کروائی باچہ خان کے نظریات سے متاثر میر تاج خان خدای خدمتگار تحریک سے وابستہ تھے لطیف فاطمہ اور میر تاج خان کا ایک ہی بیٹا پیدا ہوا جسے آج دنیا بولی وڈ کے سوپر سٹار اور کینگ شارو خان کے نام سے پہچانتی ہے معروف وفائی تجزیہ کار اکرام سیگل کے مطابق آئی ایس آئی کے سابق سربرا لیفرین جنرل زہیر الاسلام میجر جنرل شاہ نواز کے بھانجے ہیں جن دنہا شاہ نواز خان جدو جہدے آزادی میں مصروف عمل تھے تو انہوں نے یہ اہد کیا تھا کہ وہ ایک روز آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر کی میت کو برما رنگون سے لاکر دہلی کے لال کلے میں دفن کریں گے خیر بہادر شاہ زفر کی قبر تو ہندوستان منتقل نہ ہو سکی نو دسمبر انیس سو تراسی کو شاہ نواز خان سفر آخرت پر روا دوا ہوئے اور انہیں مکمل سرکاری اعزاز کے ساتھ جامع مسجد دہلی اور لال کلہ کے درمیان سفردے خاک کیا گیا ان کی آخری رسومات میں اس وقت کے بھارٹی وزیراعظم راجیو گاندھی بھی شریک ہوئے میجر جنرل شاہ نواز خان نے My Memories of INA and ItsNeta جی کے نام سے کتاب تحریر کی دوستو دوزار سترہ میں آزاد ہند فوج کی جد و جہد پر تگمان چودھولیا نے راگ دیش کے نام سے فلم بنائی جس میں کنال کپور نے میجر جنرل شاہ نواز خان کا کردار اچھے ڈھنگ سے نبھایا اس فلم کے ٹیزر میں شاہ نواز خان بتاتے ہیں کہ میں جنجوہ راج پت گھرانے سے ہوں اور میرے خاندان کی رگوں میں ہمیشہ ہی فوجی خون رہا ہے یاد رہے بولی وڈ کے نام ور فلم ڈائریکٹر تگمان چودھولیا صاحب بیوی اور گینگسٹر پان سنگ تومور بلٹ راجہ ملن ٹاکیز اور یارہ جیسی کامیاب فلمیں ڈائریکٹ کر چکے ہیں میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ سرزمین پوٹوہار کے ایک اور فرزند آرمی چیز جنرل آصف نواز جنجوہ کی بائیوگرافی جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں جنرل حمید گل کی بائیوگرافی کے لیے یہاں نیچے اور جنرل نیازی کون تھا یہ جاننے کے لیے ادھر کلک کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں الیکشن باکس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر